آدھا برز ہے رپورٹس ٹونٹی ون اور ارمان سابر ویلوگ کے مشترکہ پلیٹ فارم سے میں ہوں فاروق سمی اور میرے ساتھ ارمان سابر اور بات ہوگی شہری سندھ میں سب سے زیادہ پاپلیٹی رکھنے والے جن کے جو دعویٰ بھی کرتے ہیں اور بائیکارڈ اور دیگر چیزوں سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ ان کی فین فالنگ اب بھی بہت زیادہ ہے ان کے اس کیس کی جس کی وجہ سے متحدہ قومی مومنٹ مائنس سلطاف حسین اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے ان کی سربراہی میں جو یہ کیس کیا گیا ہے اگر وہ جیت جاتے ہیں تو بانی الطاف شلٹر ہم میں پنہ لینے پر مجبور ہوں گے یا بانی الطاف کو اپنے کسی ساتھی یا کارکون کے گھر جانا پڑے گا یہ کیس بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بعد الطاف حسین نے کہا کہ آج کے بعد خوران پاک پر حلف نہیں لوں گا یہ کیس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کیس کے بعد اگر یہ کیس بانی الطاف جیت جاتے ہیں تو نہ صرف ان کو اخلاقی فتح حاصل ہوگی بلکہ مستقبل میں بہدرباد یعنی مائنس الطاف مرجر کی جو متحدہ کومیومنٹ ہے یہ بھی کروڑ روپے کے اساسے سے محروم ہو جائے گی جی جناب ہم بات کر رہے ہیں لندن پاپورٹیز کیس کی جو کہ امین الحق نے دائر کیا اور آج اس کی آخری سماعت ہے اب سے کچھ دیر قبل الطاف حسین لندن میں بزنس ان پاپورٹی کی جو کوٹ ہے ادھر روانہ ہوئے ہیں روانہ ہونے سے قبل ہمیشہ کی طرح ان کے جانسار کارکن یا ان کے جو وفا پرست کارکن کا لائے جاتے ہیں انہوں نے ان کی نظر اتاری اور آج جب یہ آخری سماعت پر روانہ ہوئے تو ارشد حسین نے ان کی نظر اتاری جو کہ ایک روایتی طریقہ ہے برسگیر پاکوہن کے اندر جو کہ آپ پورے وہ گھوماتے ہیں چکر اور اس طریقے سے ان کی نظر اتاری گئی ان کو روانہ کیا گیا ہے اور وہاں پر پہنچ چکے ہیں کوٹ میں کوٹ کی ہیرنگ سے متعلق اور کچھ چیزیں جو کہ مزید ہیں وہ اب رکھیں گے آپ کے سامنے ارمان صاحبے جی ارمان بھی کیا ہونے جا رہا ہے بتائیں نظر ہونے کیا جا رہا ہے ہونے اب دیکھیں جو بھی وہ تو کوٹ فیصلہ کرے گی ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے لیکن آج جو الطاف حسین صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی جو بھی ہے بعد میں بات کے لئے ہیں میرے باری آگئی اتنی دیر سے آپ بولتے رہے ہیں اب میری باری ہے تو آج جو الطاف حسین کی باڈی لینگویج تھی وہ اس میں کافی اعتماد نظر آ رہا تھا جو اب تک جو الطاف حسین کی باڈی لینگویج تھی اس سے بالکل مختلف آج دیکھی گئی ہے اور ان کی باڈی لینگویج میں آج جو جس طرح سے انہوں نے کہا ہے اور انگریزی میں انہوں نے کہا پہلے پہلی بات تو یہ ہے کہ اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو کیس ہے یا ہم جیتیں گے یہ ان کی جو باڈی لینگویج تھی اس سے وہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کیس جو ہے وہ شاید اب اس کا جھکاؤ جو ہے کافی حد تک اور خاص طور پر کل کے ان کے بیان کے بعد اور اس سے پہلے بھی جو کیس میں جس طرح کی جو جو میں لکمہ دے دوں ہتشام سعید پاشا بھی ہمارے دمیان موجود ہیں سینئر صافی ہیں کیمرے کے اس طرف موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہی وقت کیوں نہ ہو بیانوے کا وقتوں بھائی کا اعتماد تو کبھی بھی نہیں ٹوٹا نہیں ہے ابھی تک نہیں ٹوٹا دیکھیں ان کا اعتماد نہیں ٹوٹا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بائیک آٹ کا اثر بہت زبردست ہوتا ہے ان کے ان کے جتنے بھی جو بائیک آٹس ہوئے ہیں اور اس مرتبہ جو بائیک آٹ ہوا ہے اس میں جیسا کہ انہوں نے کل ماجر خواب پرستی کا سارا ووٹ ان کو پڑا ہے اپنے کل بیان میں کہا کہ انہوں نے جو پاکستان ایم گیم پاکستان نے اسی چھتری کی نیچے بائیک آٹ کیا تو اس کا اور کریڈ اپ وہ لے رہے ہیں تو اب معاملہ یہی ہے نا کہ جو بائیک آٹ کا اثر ہے وہ اگر ہو رہا ہے اور مہاجر سیاست پر ہو رہا ہے اور کراچی اور اربند سندھ میں جو ہے وہ یہ اثر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ان کی گنجائش موجود ہے ابھی بھی اور یہ کیس جو لندن پروپٹی کے کیس ہے یہ ایم گیم نے یوں سمجھے کہ ایم گیم پاکستان نے جو کیس کر دیا تو اب یہ کیس تو واپس لے نہیں سکتے تھے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ہارتے ہیں یا جیتے ہیں یہ ایسی ہے کہ نہ نگلے جائے نہ اگلے جائے نہ نگلے بن نہ اگلے بن جی 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 تو اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر جیتے ہیں تو لندن پروپٹیز تو ان کے پاس ہو جائیں گی لیکن ووٹرز نکل جائیں گے جو رہے سہے ہیں اور اگر ہارتے ہیں تو ان کے اپنے وجود کو بھی خطرہ ہو جائے گا دونوں صورتوں میں ان کی کوئی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایم گیم پاکستان نے یہ سٹیپ کیوں اٹھایا تھا فاروس ستار جیسے ڈاکٹر فاروس ستار کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ مخالفت کی تھی اس کی کہ یہ کیس نہیں کیا جانا چاہیے ندیم نسرہ جو ایم گیم وہاں پر لندن میں موجود تھے جو بعد میں ڈیفیکٹ کر گئے تھے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا اپنے بیان دینے کے بعد تھی کہ یہ کیس ایم گیم پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے تھا تو ایم گیم پاکستان نے کیا سوچ کر یہ کیس کیا تھا کیونکہ اگر غور کیا جائے تو دونوں صورتوں میں ایم گیم پاکستان یا کیس جیتی ہے یا ہارتی ہے دونوں صورتوں میں لوزر ایم گیم پاکستان ہے بلکل جناب تو بات یہی ہو رہی تھی کہ دونوں صورتوں میں سیاسی طور پر نقصان اس سیکشن کا ہوگا وہ یعنی جس وقت جو بہدر آباد میں سے لیڈ ہو رہی ہے یعنی وہ سارا معنی سلطاف سیکشن بلکل جس کے اندر مطلب سارے لوگ شامل ہیں میں ان میں کبھی بھی آفاق کی بات نہیں کرتا کیونکہ آفاق نے شروع سے ہی ماجر خومیومنٹ کے نام پر ایک اپنی علیدہ چیز چلائی تھی اور یہ وہ لوگ ہیں سارے جو کہ معنی سلطاف کے فارمولے پہ پہلے آمادہ نہیں تھے جب معنی سلطاف کا نعرہ سب سے پہلے مارکٹ میں آیا تھا یا معنی سلطاف کی باتیں سب سے پہلے مارکٹ میں شروع ہوئی تھی لیکن یہ اس وقت کہتے تھے کہ ہم معنی سلطاف پہ نہیں جائیں گے اور بعد ازاں وہ پھر معنی سلطاف پہ کہیں نہ کہیں آئے اور اب وہ سارے جمع ہو گئے ہیں یہ تمام لوگ جب اس کیس کے حوالے سے جائیں گے میں جو ایک بات کر رہا تھا عرمان بھئی جو ہم ڈسکشن کرتے رہے ہیں ہم کیونکہ میں کوٹ رپورٹر ہوں اور عرمان بھئی بھی ایک سینئر رپورٹر ہیں ہم آئی ساتھ اور دیگر جو دوست ہیں ہم ڈسکشن کرتے ہیں یہ پاکستان کی کوٹیں ہوتی ہیں جہاں پر عدالت میں کبھی کوئی ایسا فیستہ بھی آ جاتا ہے جو کہ اچانے کی سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے مطلب یہ بہت افسوس کی بات ہے یا یہ ترقی پذیر ممالک کی بہت سی کوٹ میں ایسا ہو جاتا ہے لیکن ترقی آفتہ ممالک کی کوٹ میں جب آپ کیس کی فائل پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کوئی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیس میں جھکا ہو کس طرف ہے اگر یہ بانی ملتحدہ کے حوالے سے ہم اس کیس کی بات کریں تو اس کیس کے اندر متحدہ قومی مومنٹ مائنس الطاف سیکشن نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں پہلی غلطی وہ آئین جمع کر آیا جس آئین کے اندر بانی متحدہ الطاف حسین اس کے آنرشپ رکھتے تھے اس پارٹی اور اس وقت سب سے بڑا جگرہ ارمان بھئی جیسے کہ ہم لوگ بھی درست کیا تھا کہ آنرشپ کا ہے اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب وہ آنرشپ کے حوالے سے بات ہوئی تو کوئی دوسرا آئین ارمان بھی لے کے نہیں بھیجا گیا وہاں بلکہ اسی آئین کو جو کہ وہاں پہ رکھا ہوا تھا اس آئین کو آپ نے پین سے کاٹا سنا مطلب جو ہمارے پاس سورسی ستلا ہے کہ پین سے کاٹا اور اس کو تبدیل کے گیا ایسا ہی اس کے بعد سوال یہ ہے اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اگر آپ بانی کی خلاف اس کیس میں گئے تھے اور یہ کچھ ایسے ہلکوں میں سوال اٹھا ہے جو بڑے ہی ریسورس فرس کلائے جاتے ہیں یا وہ لوگ جو طاقتور سمجھ جاتے ہیں کہ کیا دل و دماغ راضی تھے بانی کے خلاف کیس کرنے کے لیے یا نہیں تھے کیونکہ آپ نے اتنی بڑی بڑی فاش غلطیاں کی وہ غلطیاں تو آپ نے ڈاکٹر فاروق ستا رکھو جب ان کی پارٹی سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو آپ نے بلکل نہیں کی لیکن یہ غلطیاں بانی متحدہ کے حوالے سے چونکی گئیں اب اس حوالے سے پاکستان کیونکہ وہاں تو آپ جانتے ہیں ہمارے اس ملک کے اندر کوشش یہ ہوتی ہے اور نہیں نہیں تھیوری جنم لیتی ہیں تو ایک تھیوری یہ کہ کیا جانبوچ کے وہ لوگ جنہوں نے یہ مخدمہ کرایا انہوں نے یہ غلطی کروائی کہ مستقبل میں چانس رہے یا بانی کے پرانے نمکواروں نے بولا کہ نہیں تھوڑی سی تو گنجائش دینی چاہیے تھوڑی سی گنجائش دینی چاہیے بڑے سوال ہے ٹھیک یہ سوال ہے لیکن چلیں اگر آپ یہ کہتے ہیں اور یہ جو ہے وہ گنجائش دینی چاہیے اور گنجائش دی گئی اگر اگر جانبوچ کر ہی گنجائش دی گئی تو جنہوں نے جن کے دباؤں میں آ کر یہ کیس کیا گیا تھا پھر وہ کیا کریں گے اس پہ پاشا بھائی نے بولا تھا تیرا کیا ہوگا گالیا تو اس کے بعد پھر لوگ کیا سوچیں گے اس کے بعد پھر لوگ یہ سوچیں گے کہ جناب کیا ہوگا مطلب اس سوالے سے اب سوال یہ نہیں ہے اب بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پاکستان کی سیاست میں بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے نا کل مائنس نواز شریف تھا وہ مہا گیا کل آج مائنس عمران خانے ہو سکتا ہے پرسوں وہ بھی آ جائیں اسی طرح بہت سارے لوگ سیاست کے اندر مائنس کر دیے گئے لیکن ان کا پولٹک سے رول ختم نہیں ہوا بھٹو مائنس ہو گیا لیکن بھٹو کا رول ختم نہیں ہوا کیا اگر آج الطاف حسین صاحب موجود ہیں اور ان کو آپ نے نہیں رکھا ہوا کل وہ پولٹکس مہا جائیں اور کل اگر زندگی تو کسی کی بھی چلے جانی ہے ہر انسان کو مرنا ہے اگر ان کے مرنے کے بعد وہ بھی بھٹو کی طرح زندہ رہے تو پھر کیا ہوگا اور پھر موجودہ بہتر آباد یا وہ لوگ جو مائنس سلطاف کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے حوالے سے انہوں نے اتحاد کیا ہوا ہے ان کی پولٹکس کا کیا ہوگا یہ بڑے سوال ہیں میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ سید مصطفیٰ کمال یا انیس خائم خانی یا اس طرح کے بہت ساری لیڈر اس در موجود ہیں جنہوں نے ماضی میں بڑا اچھا کام کیا ہے اور ان کو آپ سرہا سکتے ہیں لیکن اس وقت کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ضائع کر دیا ہے اگر اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اور اگر ہم نے کوئی بات میں تجاوز کر دیا ہے تو جو لوگ سننے والے ہیں ان کو کوئی ہرٹ ہوئے تو اس کو درگذر فرمائیں اور اگر ابھی تک آپ نے رپورٹرز چوٹی ون اور ارمان سابر ویلوگ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی فوری طور پر سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم بڑی ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ آپ کو وہ سج بتاتے ہیں جو آپ کو مین اسٹیم میڈیا بھی نہیں بتاتا ہے آپ کا بہت شکریہ اداورز ہے